بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں خون کی کمی کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ خون کی کمی کیوں ہوتی ہے کس وجہ سے ہو سکتی ہے خون کی کمی درہ دو چیزوں پہ ہوتی ہے نمبر ایک پہ خوراکہ ٹھیک نہ ہونا نمبر دو پہ کسی مرض کی وجہ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ مرض زیادہ عرصہ تک ہمارے جسم پہ رہے تو اس وجہ سے بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہمیں کون سی علامات دیکھنے میں آئی ہیں اس وجہ سے علامات مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک سر میں درد تھکاوٹ اور ہلکا سا بخار محسوس ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت ٹانگو میں درد ہونا یہ ان کی خاص علامات ہیں کیونکہ دوستو خون کی کمی کی وجہ سے ہمارا جسم میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جسم کی اس محسوس کی وجہ سے ہمارا جسم ایک نمکمل محسوس کراتا ہے کیونکہ اس کمی کو پورا کرنے کے لئے مختلف عدویات اور مختلف خوراک اسمال کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اگر نیچرل سے بات کی جائے کہ نیچرل خوراک کیسے حاصل کی جائے نیچرل خوراک میں سب سے پہلے بیف ہو گیا یعنی گوشت ایگ اور اس کے علاوہ ملک ان تین خاص چیزوں کے ذریعے ہی ویٹامن حاصل کر سکتے ہیں یہ ویٹامن جگر میں پائے جاتا ہے جسے عام طور پر بی ٹویلو کہتے ہیں میڈیسن کی روح سے میڈیکل فیلڈ میں اور اس کے علاوہ اگر نیچرل کی بات کی جائے نیچرل میں مختلف عدویات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے ویٹامن بی ٹویلو ویٹامن بی ٹویلو خون کی کمی ہی ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے بی ٹویلو اگر نیچرل میں ٹیبلٹ سرپیکس زیڈ سرپیکس ٹی ایویان کیفصول دیکھا جائے ایبریٹ فالک اور اس کے علاوہ سینگو بیان سیرب ہو گیا ملٹی ویٹامن اور بہت سے میڈیکل فیلڈ میں بہت سے کمپنیوں نے عدویات متعارف کرائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کو میں نے چند نیم بتا چکا ہوں یہ آپ میڈیکل سٹور اور فارمیسی پہ لے سکتے ہیں یہ تھی دوستو وہ انفارمیشن جو خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں بہتا ہی سے کمپنیوں کو پورا کرتے ہیں